موسیقی اسلام علیکم امور فاروق اے نیا اخبار اے رکان کے ساتھ حاضر ہوں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کا چونتیسوہ اجلاس سویزلینڈ کے دارل حکومہ جنیوہ میں جاری ہے جنیوہ میں جاری اس سیشن میں رہنماؤں نے ارکان رہنماؤں یونین کے ڈائیکٹر جنرل ڈاکٹر وقار الدین کی قیادت میں سیشن میں شرکت کی ڈاکٹر وقار الدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ارکان میں برمی فوج کے ظلم اور بہیمانہ سلوک پر کمیشن ایک آزاد احقیقاتی کمیٹی تشکیل دے اور ان کو آزادانہ اور شفاق تحقیقات کا مواقع دیے جائیں اس کے متفقہ طور پر قرارداد پاس کی جائیں اس کے لیے متفقہ طور پر قرارداد منظور کیے جائیں کانفرنس میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ اہلکار میس یانگ ہیلی ہیومن رائٹس ووچ اور انسان حقوق کے اداروں نے بھی تحقیقاتی کمیشن کی ضرورت پر زور دیا ہے انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے خصوصی برائے برما میس یانگ ہیلی نے جنیوہ میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے چونتیسوی جلاس میں برما میں انسانی حقوق کے صورتحال اور رہنگیہ مسلمانوں کے ساتھ برمی فوج کے مظالم بتفسیری ریپورٹ پیش کر دی ریپورٹ میں میس ہیلی اپنے دورہ عراقان کے راہ میں حائل کیے گئے رکاوٹوں اور بنگلدیش کے دورے میں رہنگیہ پناہ گذینوں سے ملاقات میں ان کے علم میں آنے والے حقائق سے کانفرنس کو آگاہ کیا ریپورٹ میں برما میں رہنگیہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آنگ سانگ سیچی کی حکومت کو ان تمام صورتحال کے ذمہ داری لینی ہوگی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن سے درخواست کی گئی ہے کہ عراقان کے مسئلے پر ایک آزادانہ انکوائری کمیشن بھیجی جائے برمی سرکاری فوج اور باغیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ میں دونوں اطراف سے بھاری جانی نقصان ہوا ہے متاثرہ علاقوں سے بیس ہزار سے زائد افراد نے چین میں پناہ لے لی ہے گزرشتہ ہفتے چین برما سرحد کے قریب اور رنگون سے آٹھ سو کلی میٹر دور چینی نسل باغیوں اور فوج کے درمیان لڑائی میں اب تک تیس سے زائد لوگ مارے گئے ہیں شورج زدہ علاقے سے بیس ہزار لوگ سرطپار چین میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب ایم این ڈی اے اے میں کوکانگ کے علاقے لوکائی میں پولیس اور فوج پر حملی کیے گئے خبر رسائدارہ روائٹر کے مطابق حملہ آور گروپ شمالی اتحاد کی آئی اے کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے خبروں کے مطابق کوکانگ ریجن میں حالات بدستور کشیدہ ہے برما کے کئی ریاستوں میں برمی فوج کو مسئلہ بغاوتوں کا سامنا ہے بدنامہ زمانہ برما کے انتہا پسند رہنما ویراثوں پر برمی حکومت نے تقریر و تبلیغ پر پابندی لگا دی ہے مذہبی منافرہ تاثب اور بززبانی کے لیے مشہور انتہا پسند بودھ رہنما ویراثوں کو ایک سال کے لیے پورے ملک میں تقریر کرنے پر دست مارچ سے پابندی آئیت کر دی گئی ہے ویراثوں انتہا پسند بودھ تنظیم مبادہ کے ست پرست ہیں مبادہ پورے ملک میں مذہبی بنیادوں پر غیر بودوں خصوصا مسلمانوں پر تشدد اور ملک میں مختلف مذاہب کے درمیان نفرتوں کے بیج بونے میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں ویراثوں اس وقت عالمی ذرائع بلاغ میں نمائی ہوئے جب اقوام متعدہ کے خاتون آلہ اہلکار میس یانگ ہیلی پر زبانی رقیق حملے کیے جس پر ان کے خلاف کاروائی کے لیے دباؤ بھی ڈالا گیا تھا اس وقت تھنسین حکومت نے ویراثوں کے خلاف کاروائی کے بجائے اس کو تحفظ دیا تھنسین اور فوج برما میں انتہا پسندوں کو شہ دیتے رہے دس ماہ سے اس پابدنی کے فوج پسند کے نگاہ سے نہیں دیکھے گی یہ تئیس ہفتے کے خاص خاص اور اہم خبریں اگلے ہفتے نئے خبروں کے ساتھ پھر حاضروں گا اجازت چاہتا ہوں موسیقی